موسیقی حالیلویہ تھوڑا سا والیم دے دیں مجھے والیم دے دیں حالیلویہ آپ لوگ تشریف رکھ سکتے ہیں خداوند ییسو مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو آج ہم خداوند کے دل سے شکر گزار ہیں کہ خدا نے آج ہمارے چرچ میں ہماری چرچ کو ایک ہمارا اپنا کیمرہ دیا ہے اور اب سارے میسیجز خدا نے چاہتے ہو یوٹیوب پہ جائیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو اور جن کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں میں دل سے شکر گزار ہوں آپ سب کا آپ کی آمد کا یہاں پہ پچھلے ہفتے جب پاسٹر بشیر آئے تھے تو ایک چیز جو بہت اچھی لگی تھی مجھے انہوں نے بولا کہ آپ کے جو کھانے باٹنے والے لوگ ہیں انہوں نے بڑا زبردست اپنے ان لوگوں کو اچھا گائٹ کیا ہوا اچھا تیار کیا ہوا ہے اور انہوں نے بہت اچھے سے ساری چیزوں کو منیج کیا ہے تو میں نے بولا کہ مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ کون کھانا باٹنے والا ہے کون کھانا باٹ رہا ہے اور نہ میں نے آج دن دلگ کسی ایک کو بولا ہے کہ کھانا ہمارا اس طرح سے باٹا جائے تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ لوگ چرچ میں بڑھ چڑھ کر اپنے آپ ہی اپنے حساب سے جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ اس جگہ پہ کام کر سکتے ہو آپ وہ کام خود ہی لے لیتے ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چرچ کی پیورٹی ہے یہ چرچ کی ایک بلیسنگ ہے کہ خدا آپ جیسے لوگوں کو ہمارے درمیان لے کے آیا ہے میں دل سے شکر گزار ہوں بہت سارے بھائیوں کا بہنوں کا جو والنٹری بیسس پہ مجھے بہت سارے کام بولتے رہتے ہیں آپ ہمیں کام بتائیں اور ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں سسٹر عویلہ ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے بڑا اچھا ایک جو وہ ہوتا ہے نا جیسے کوئی نئے لوگ آتے ہیں تو ان کو ایک کارٹ چرچ کی طرف سے دیتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیٹیل لس پہ ڈالیں تو خوبصورت انہوں نے ایک کارٹ تیار کیا ہے اور ابھی ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ پرمود بھائی اس پہ ہندی میں لکھ لیں تو وہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہم جلدی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ بھائی سچن ہیں بھائی پرمود ہیں بھائی رسل ہیں اور کیمرے پہ جو بھی بھائی ہوتا ہے وہ اور جو ساؤنڈ سسٹم پہ بھائی ہوتا ہے سب کہیں نہ کہیں اپنے طور پہ نگینے کی طرح فیٹ ہیں اور آپ لوگ کام کر رہے ہیں میں دل سے آپ سب کو تینکیو بولتا ہوں گاڑیوں کے انتظام کے لیے یا گاڑیوں کی ارنجمنٹ کے لیے آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہو ہر ایک چیز کو شاید میں ہو سکتا ہے نام لے کے آپ لوگوں کو کبھی نہ بول سکوں لیکن میں تہہ دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور میں ایک چیز کو اکنالیج کرتا ہوں کہ تھوڑا یا زیادہ جو کچھ آپ چرچ میں کر رہے ہو خدا کی نظروں سے چھپاوا نہیں ہے خدا ہر ایک چیز کو دے رہا ہے آج مجھے بولا تو نہیں ہے کہ یہ بات شیئر کروں لیکن خدا کی گوائی کے لیے میں اس بات کو ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہماری ایک بہت پیاری بہن ہے وہ جب سے چرچ میں آئی ہیں ریگولر وہ اپنی ٹائت دے رہی ہیں اور پچھلے ہفتے انہوں نے مجھے اپنی ٹائت دی میں نے جب دیکھی ٹائت تو وہ ان کی جتنی ٹائت دیتی ہیں اتنی تھی اس ہفتے پھر انہوں نے ایک اور انولپ دے دیا تو میں نے کہا یہ کیا ہے تو کہنے لگیں کہ یہ جتنی میری سیلری ہے اتنی ہی مجھے ٹائت دیتی ہیں تو پریز اللہ خدا نے ان کو جتنی سیلری مل رہی ہے ایک ٹائت دیتی ہیں ان کو ڈبل آمدنی کر دی یہی میں کہنا چاہتا ہوں خدا ہمارا کسی کا کرز نہیں رکھتا خدا ہمارا دینے والا خدا ہے آلیلویہ تو آپ سب کو میں اس میٹنگ میں خوش آمدید بھی بولتا ہوں آج میرا خاص آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے میں نے کبھی اس طرح کی ریکویسٹ کری نہیں ہے لیکن میں آج یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میسیج کے درمیان کوئی پانی بھی نہیں یا باتھروم نہ جائے کیونکہ یہ میسیج آپ لوگوں کے لیے یقینا آپ کے لیے اگر نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ 98% لوگ ایسے ہیں جن کے لیے برکت کا سبب بنے گا تو میرا پورا ارادہ یہ تھا کہ اس میسیج سے پہلے پہلے ہمارے پاس کیمرہ آ جائے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیج جا سکے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کل پر سو جب بھی یہ فیس بک پہ میسیج آ جائے گا یا یوٹیوب پہ آ جائے گا آپ لوگوں کو لنک ہم بھیج دیں گے آپ لوگ اپنے اپنے فیس بک پیچ پہ یا انسٹرگرام پہ جہاں پہ بھی آپ لوگ رہتے ہیں اس پہ ضرور آپ شیئر کریں تو خدا وند اس کلام کے سب سے میرے ساتھ نکالیں امثال کی کتاب اور اس کا پانچوں باپ چوہتہ باپ نکالیں اور اس کی پانچوی آیت پڑھیں گے دو حوالے ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد بہت تیزی سے جائیں گے آج میرے پاس بہت سارا ہے کچھ شیئر کرنے کے لیے کوشش کروں گا میں گھنٹے میں ختم کروں اکی لکھا ہوا ایس میں حکمت حاصل کر فہم آسل کر بھولنا مات اور میرے مو کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا انگلیش میں لکھا ہے بس 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 انگلیش میں لکھا ہوا ہے get wisdom get understanding forget it not neither decline from the word of my mouth get wisdom get understanding میرے پاس جو translation اس میں لکھا ہوا ہے get understanding get wisdom get understanding and do not forget nor turn away from the word of thy mouth hallelujah اور فہم کا حصول چاندی سے بہت پسندیدہ ہے how much better is it to get wisdom than gold and to get understanding rather to be chosen than silver تو خدا بڑے آسان الفاظ میں آپ سب کو بول رہا ہے کہ جتنا ہو سکے آپ اپنی حکمت حاصل کریں بائبل میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے جس میں حکمت کی کمیوں وہ خدا سے مانگے اور یہ سلمان بادشاہ نے بھی بہت جگہ پہ یہ چیز کو خاص طور پر ریپیٹ کیا ہے کہ آپ لوگ understanding حاصل کرنے کے لیے knowledge حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو اتنی ویلیو دیں جو سونے اور چاندی سے زیادہ ہے تو جتنی آپ کو حکمت آئے گی جتنے آپ کو knowledge understanding سمجھ آئے گی اتنا ہی جلدی آپ آپ زندگی کی بہت ساری مسئیبتوں سے بچ سکیں گے دیکھیں knowledge saves you کیا بول رہا ہوں knowledge saves you یہ جو حکمت ہوتی ہے understanding knowledge جو ہوتی ہے یہ آپ کو بچاتی ہے آج سے 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے ٹی بی ایک بیماری ابھی بھی ہے پہلے بھی تھی لیکن ٹی بی کا کوئی علاج نہیں تھا 40 سال پہلے میرے اپنے سگے چاچا ٹی بی سے مرے ہیں کیوں علاج نہیں تھا یا لیپریسی کا جو کوڑ ہے اس کا کوئی علاج نہیں تھا اور لوگ مر رہے تھے اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ سائنس کے پاس یہ نالج نہیں تھی کہ اس بیماری کے ساتھ ہم کس طرح سے لڑیں اس بیماری کو کس طرح سے ہینڈل کریں لیکن کوئی 20 30 سال پہلے جب سائنس دنیا میں پایا گیا تقریبا ختم ہو چکا ہے تو اس کی وجہ کیا کیونکہ ہم لوگوں نے نالج لیے ہم لوگوں نے انڈرسینڈنگ لیے اور یہ جو چیز انڈرسینڈنگ جب نالج ہم لیتے ہیں یہ ہمیں بچاتی بہت ساری چیزوں سے مجھے یاد جب ہم نے چرس شروع تو ایک دن میں جب اس کو گاڑی میں بٹھایا تو مجھے فیل ہوا کہ اس کی سانس بہت تیزی سے اوپر نیچے چل رہی ہے تو مجھے فیل ہو گیا کہ اس کو شاید آستما یا دمہ کا اٹیک ہو رہا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اس نے بولا نہیں اس کا علاج میں نے کہ کمال کرتے اس کا علاج کیوں نہیں ہے آپ ایک انہیلر پمپ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاؤ گے مجھے نہیں پتا یہ بات تو میں نے فارمیسی پہ روکی اور میں نے اسے پتہ نہیں 45 درم کا پمپ لیا اور اس کو دیا میں نے کہ آپ کاؤ کرو گھڑی نورمل ہو گئی تو وہ اتنی شکر گزاری سے بھر گئی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو نولیج نہیں دی اس کو یہ نہیں بتاتا کہ اس کا علاج ہے میں اتنی تکلیف اپنے پھپڑوں کو دے رہی ہوں اپنے سینے میں میرے درد ہو رہی ہے اس کا ایک منٹ کے اندر میں ٹھیک ہو جاؤں گی بائبل کہتی ہے حسیہ کی کتاب میں میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں عدم معرفت کا مطلب ہے میرے لوگوں کے پاس معلومات نہیں ہیں نولیج نہیں ہیں بہت ساری چیزوں کی جس کی وجہ سے وہ لوگ مر رہے ہیں اس لیے بائبل یہ بتا رہی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے نولیج لے سکو لو ہر ایک چیز کے بارے میں بیماریوں کے بارے میں نولیج لو شیطان کے بارے میں نولیج لو خدا کے بارے میں نولیج جیسے جیسے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں نولیج آئے گی آپ ان چیزوں میں سے نکل سکو گے آپ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکو گے نہیں تو عدم معرفت کی وجہ سے لیک آف نولیج کی وجہ سے ہم لوگ مر سکتے ہیں ہالیلوی آج ایک بہت خاص بہت ہی خاص بہت امپورٹنٹ میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ نکال ہے مطی کی انجیل اس کا تیرہ باپ چوبیس اور پچھے سائد مطی کی انجیل تیرہ باپ چوبیس اور پچھے سائد اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کی اور کہا کہ آسمان کی بادشای اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بھویا مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گہوں میں کڑوے دانے بھی بھو گیا یہ پوری تمثیل کو میں نہیں دیکھوں گا بس صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لئے بتا رہا ہوں یہ تمثیل جب خداوند بات کر رہا ہوتا ہے تو کسی ایک شخص کے بارے میں نہیں بلکہ آسمان کی باشاہی کے بارے بات ہو رہی ہے تو آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ جو کھیت ہے یہ ایک دنیا ہے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے تیرہ میں باپ میں میں چیز میں بتانا ہی نہیں چاہ رہا کھیت جو ہے یہ دنیا ہے اور جو اس میں اچھے بیج بنے والا ہے یہ خداوند یسو مسیح ہے اور سوتے میں جو دشمن کڑوے دانے بو گیا وہ کون ہے وہ شیطان ہے اور جو دشمن ہے وہ بھی شیطان ہے اب مجھے یہ بتائی کہ یہ جتنے کڑوے دانے رات کو سوتے ہیں بو گیا ہے یہ ایک دانہ بو گیا ہے یا بہت سارے دانے بو گیا ہے دانے لکھا ہوا بہت سارے دانے بو گیا ہے شیطان ہماری زندگی میں بہت کچھ بوتا ہے بہت سارے اس کے پاس کڑوے دانے ہیں بہت سارے سیڈ ہیں جو وہ بوتا ہے ایک سیڈ نہیں ہے بہت سارے سیڈ ہیں مختلف قسم کے ہیں جو میں آپ کو وقت فوق بتا بھی چکا ہوں اور نہیں بھی بتا دوں جیسے ایک نفرت کا ایک بیج ہوتا ہے نفرت کا بھی ہم نے شاید نفرت کا نہیں پڑھا ایک نفرت کا بیج ہوتا ہے وہ شیطان بہتا ہے پھر ایک انتقام کا بیج ہوتا ہے وہ شیطان بہتا ہے ہمارے پتھان جو قوم ہے وہ نسلوں نسلوں انتقام لیتی رہتی ہے پھر کچھ جیلیسی کے بیج ہوتے ہیں کہ مجھے بھائی تاریخ سے جیلیسی ہو گئی ہے مجھے بھائی تاریخ ہوں گے حالیلویہ آپ لوگ اس چیز کو دعا میں رکھیں تو شیطان بہت سارے بیز لے کے بیٹھا ہوا ہے کوئی نفرت کا بیج ہے کوئی انتقام کا بیج ہے کوئی جیلیسی کا بیج ہے کچھ لوگوں میں ایک عجیب سا غرور ہوتا ہے کہ ان کے پاس نالج بہت زیادہ تو بہت سارے بیج شیطان بوتا ہے جس میں سے ایک بیج جو ہے اس کا نام ہے ریجیکشن ہالیلویہ ریجیکشن کا مطلب ہے رد کرنا ریجیکشن کا مطلب ہے کہ آپ کو میں نے قبول نہیں کیا یہ ایک ایسا بیج ہے جو میں سمجھتا ہوں اسے کہتے ہیں womb to tomb womb to tomb womb to tomb یعنی یہ ایسا ہے بیج جو جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تب یہ بھویا جاتا ہے اور یہ کبر تک یہ بیج نہیں نکلتا یعنی یہ ایسا بیج ہے جو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی سے آپ کے جنم لینے سے پہلے یہ بیج بودیا گیا ہے اور یہ واحد بیج ہے جو جنم لینے سے پہلے بودیا جاتا ہے بعض زندگی کے مختلف ٹائم پہ ہمارے سامنے یہ بیج ایسا آتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو سینا پڑتا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ بیج کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں اور یہ جو ریجیکشن جس پہ آج میں بات کرنے والا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے جو انڈ ڈیڈکٹیبل کا مطلب ہے جو آپ جیسے ایکس ری مشین میں کچھ نظر آجاتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی ہے پکڑی نہیں جاتی ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ٹریٹ بھی نہیں ہوتی ہے ٹریٹ کا مطلب ہے کہ اگر روحانی طور پہ اس کا اچھے سی ٹریٹمنٹ کر لیں تو آپ بچ سکتے ہیں اگر اچھے لڑکے اور لڑکیاں ریجیکشن کی سبب سے خود کشی کر رہے ہیں ریجیکشن کے وجہ سے یہ لوگ آتمتیہ کر رہے ہیں ریجیکشن کی وجہ سے اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک کٹ لگ جائے نا کہیں جسم پہ تو کٹ لگنے کے سبب سے گھاؤ لگنے کے سبب سے آپ مرتے نہیں ہیں لیکن اس کٹ میں جب انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے سبب سے آپ مرتے ہیں تو آج جو میں ٹائٹل دینا چاہ رہا تھا اپنے میسیج کو یہ دینا چاہ رہا تھا انفیکشن ڈیو ٹو ریجیکشن انفیکشن ڈیو ٹو ریجیکشن تو بعض دفعہ ریجیکشن جو ہماری زندگی میں آتی ہے وہ شاید ہمارے لئے اتنا پروبلم نہ بھی کرے لیکن جو اس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ساری زندگی کو وہ پروبلم بہت کرتا ہے ہالیلویہ ٹلیر ہیں تہیار ہیں سننے کے لئے مجھے بتائیے کہ سب سے پہلا شخص آیا وہ لوسی فر تھا جس کو آپ شیطان بولتے ہیں یہ خدا کے حضور میں حمد و سنہ خدا کے لئے کرتا تھا ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اوپر لے جاؤ اور یہ سارے خیالات جب آئے تو خدا نے اسے آسمان پہ گرا دیا یعنی ریجیک کر دیا اور جب وہ ریجیک ہوا ہے اس وقت سے اس کا یہ plan ہے کہ میں تمام کلیسیا کے لوگوں کو تمام دنیا کے لوگوں میں یہ ریجیکشن کا بیج پہوں ہالیلویہ دیکھیں اب میں تھوڑا سیریس آ رہا ہوں کچھ دن پہلے میں نے ایک ہیڈن فلیش پہ میسج دیا تھا تو اس پہ پاکستان سے بڑے مجھے نیگیٹیف کمنٹ آئے تھے کہ ایسا میسج کلیسیا میں نہیں دینا چاہیے اور یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے لیکن میں اس چیزوں پہ زیادہ فکر نہیں کرتا ہوں مجھے پتا ہے اگر خدا نے مجھے بات کریے تو ایک دو کہ اگر میسج مجھے نیگیٹیف آگئے لیکن میں اس چیز پر رکھنا نہیں چاہتا میں اس کو بولنا چاہتا ہوں اور کلیسیا میں یہ چیز ڈسکس کری آتی ہے دیکھیں کوئی بھی پہلی بات اولاد کس کی طرف سے ہوتی ہے اولاد خدا کی طرف سے اولاد شیطان کی طرف سے نہیں شیطان اولاد دینے والا نہیں اولاد خدا دیتا ہے اور جب خدا اولاد دیتا ہے تو اولاد ہمارے لئے گفت ہے ایک بچہ چاہے وہ آپ کی گود میں چاہے وہ ماں کے پیٹ میں وہ بچہ ہی ہے سمجھ رہی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ پیٹ میں ہے چاہے وہ ماں کے پیٹ میں وہ بچہ ہے اور جب وہ بچہ ہے تو ہر بچے کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے اور وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے آپ اپنے گھرانے کا چھے مہینے کا بچہ اٹھا لیں کوئی سا بچہ وہ جو شخص مہینے پسند کرے گا لیکن یہ چھوٹا سا بچہ چھ مہینے کا بچہ یہ چھوٹا 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 بچہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ جو میرے ہاتھ لگایا کسی نے یہ محبت سے لگایا یا محبت سے نہیں لگایا ایک گندہ ٹچ اور ایک اچھا ٹچ یہ چھوٹا بچہ بہت اچھے سے محسوس کر سکتا ہے میرے بچہ چھوٹا تھا ابراہم کو جب میں مارتا تھا پٹائی کرتا تھا کسی بات پہ تو بجائد ادھر بھاگنے کو لوٹ کے میرے پاس یاد آتا تھا تو بچہ جو ہے یہ ہر جگہ چھوٹا ہو بڑا ہو جیسا بھی ہو بچہ محبت کا ایک ٹچ سمجھتا ہے محبت کو انڈرسینڈ کرتا ہے اس کے دل میں جب وہ بچہ ہی ہوتا ہے اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں پیار کیا جاؤں یا میں ایسے شخص کے پاس جاؤں جو مجھے پیار کرے رائیٹ تو ایک بچہ کیسا بھی میں اس طرح سے ہوتا نہیں ہے کیونکہ چلے میں اس کو بعد میں بتاتا ہوں کہ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو گھر میں کس طرح کی سیلیبریشن ہوئی ہے خوشیاں منائی گئی ہیں یا افسوس ہوا ہے کہ کیوں آ گیا نہیں میں بتا رہا ہوں دوسری جگہ دوسرا کلیبریشن ہوئی یہ گھر میں خوشیاں منائی گئی ہیں یہ گھر میں میرے لئے مجھے ویلکم کرنے کے لئے تیاری ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں بچہ فیل کر رہا ہوتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچے سے بات کر رہی ہوتی ہے بچے کو پتہ چلتا ہے کہ میں وانٹی ہوں میں مجھے دیکھنے کے لئے یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ بچے سے باپ بھی بات کرتے ہیں جب وہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ماں باپ کرتے ہیں اور بچے کو ایساس دلارہ ہوتے ہیں کہ ہم بیچینی سے موجود ہیں اور ماں چوتھی دفعہ پریگنٹ ہو گئی اور پتہ چلا ہے کہ چوتھی بھی بیٹی ہے اور جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ چوتھی بھی لڑکی ہے یا تین لڑکے پہلے سے چوتھا بھی لڑکہ ہی ہے تو ماں باپ اگدم سے دکھی ہو جاتے ہیں کہ چوتھا چوتھا میں نے بولا ہے کہ یہ پیٹ سے شروع ہوتی ہے اس ٹائم سے شروع ہوتی ہے جب بچہ کنسیو ہوتا ہے اس ٹائم سے شروع ہوتی ہے جب بچہ پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آئیم وانٹیڈ اور آئیم نوٹ آئیم آن وانٹیڈ ہالیلویہ تو بچے کو بعض دفعہ شوہر ہمارے پاکستان انڈیا میں تو عام سب نے دیکھا ہے کہ ہزوان زیادہ بہار ہوتے ہیں ملک سے بہار اور بیوی اکیلی پاکستان انڈیا میں کام کر رہی ہوتی ہے اور پھر جب دو تین چار بچے گھر میں ہوتے ہیں اور پانچوے کی خبر جب آ جاتی ہے تو پھر ماں بولتی ہے نہیں میں اکیلے اتنے سارے بچوں کو نہیں پال سکتے ہالات صحیح ہیں جائز ہیں آپ کے حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں آپ کی سرکم ڈینس اجازت نہیں دے رہے ہیں آپ کے ہو سکتا ہے سٹرین آپ کی جو طاقت ہے وہ اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں اکیلے لیکن اس کے باوجود جیسے بھی سرکم ڈینس بچے کو یہ فیل ہو جاتا ہے کہ یہ اس گھر میں ویلکم نہیں ہوا ہے میں اس گھر پہ بڑن کی طرح آگیا ہوں میں اس گھر پہ 2012 میں گئی ریجیکشن پہ ہی سیم میسیج میں دے رہا تھا پاکستان میں تو ایک لڑکی تھی اس کا نام تا زاہیدہ وہ اپنے گھر کی ساتھویں بیٹی تھی نون سٹوپ ساتھویں بیٹی تھی ساتھویں جب وہ پیدا ہوئی ہے تو پہلے ہی انوانٹڈ تھی مقصد وہ پیدا ہوتا ہی گھر والو نے ماباپ نے سب نے بھولا یار ایک اور پیدا ہوگئی اور اس کے ایک سال کے بعد بیٹا پیدا ہوگیا تو پہلے ہی وہ سفر کر رہی تھی پہلے ہی وہ مشکل میں پڑی ہوئی تھی کہ میں میں انوانٹڈ ہوں اس کے بعد لڑکا پیدا ہوگیا تو سب کی توجہیں لڑکی کی طرف ہوگئی تو دبل ریجیکشن ہوگیا اس کے ساتھ تو وہ اپنی گواہی مجھے بتا رہی چچ کو بتا رہی تھی کہ میں اپنے بھائی کی بوتل لے کے چھینچ کے چھین کے اس سے میں پیتی تھی دودھ مجھے دودھ بھی نہیں ملتا تھا ہمارے گھروں میں پاکستان انڈیا میں مجھے نہیں پتا ایسا آپ لوگ کے ساتھ ہے نہیں ہے لیکن اگر تین بیٹیاں ہیں اور چوتہ بیٹا ہے تو گھر کے اندر سے آپ کو صاف نظر آئے گا ماں باپ تفریق کرنے لگ جائیں گے ڈسکریمنیشن شروع ہو جائے گا بائیس نیس شروع ہو جائے گی کیونکہ وہ تین بیٹیوں کو جب کھانا ملے گا تو شاید اس میں دو بوٹیاں دو پیسے چکن کے ڈال کے دیں لیکن جب بیٹے کے لیے تیار ہوگی تو ڈیفرنٹ پلیٹ تیار ہوگی میں غلط نہیں بول رہا ہوں میں بہت نیچے لیول پہ جا کے بتا رہا ہوں جو ہمارے گھروں میں وہ ہوتا ہے یہ چیز یہ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو بچے کو بتا دیتی ہے کہ وہ اس گھر میں وانٹڈ نہیں ہے وہ اس گھر میں قابل قبول نہیں ہے وہ اس گھر میں غیر ضروری ہے اس گھر میں بڑن ہے اور اسے وہیں سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ میں ریجیکٹڈ چائل ہوں میں اس گھر میں ریجیکٹڈ ہوں یہ وہ بیج ہے جو شیطان ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بوتا ہے جب ہم اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں بعض دفعہ ٹیچر ہمیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں دو بچوں کو دوسرے بچوں کو زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں ایک بچے کو ریجیکٹ کر دے ہیں میں نوی کلاس میں تھا سندھی کا آپ لوگوں کو نہیں پتا کراچی میں سندھی بھی پڑھی آتی ہے تو سندھی کا میں نوی کلاس میں سندھی میری سب سے زبردست تھی اور وہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا تھا ہر ایک چیز ہو گئی اس کے ساتھ میں نے سب کچھ کر لیا لیکن اس نے مجھے پسند کر کے نہیں دیا مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ نوی کلاس میں اس نے مجھے اتنا مارا اتنا مارا ڈنڈے سے مارا کھڑا کر کے یعنی کرسی پہ کھڑا کر کے جوان لڑکے کو آپ کیسے مار سکتے اتنا اس نے اتنا مارا اور پھر ایک ٹائم یہ آیا کہ وہ وہی ٹیچر ابھی میں اپنے میسیج سیٹ رہا ہوں برحال ٹیچر آپ کو ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ باعث ہوتے ہیں ٹیچر آپ کو ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ تفریق کرتے ہیں آپ ایک کو پسند کرتے ہیں دوسرے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں آپ کالج میں آتے ہیں کالج میں جب جوان ہو رہے ہوتے ہیں لڑکی لڑکے جب آپ اس میں محبت والے سٹیج پہ جاتے ہیں تو بہت سے لڑکیاں دوستی کا ہاتھ ریجیکٹ کر دیتے ہیں بہت سے لڑکے دوستی کا ہاتھ ریجیکٹ کر دیتے ہیں ہوتا ہے ہماری زندگی میں رشتے جب لڑکیوں کے آتے ہیں ریجیکشن وہاں پہ دیکھی جاتی ہے لڑکوں کے رشتے آتے ہیں لڑکے ریجیکشن فیس کرتے ہیں نوکری کی جگہ پہ آپ محنت کر رہے ہیں پرموشن کسی اور کا ہو گیا ہے آپ کو ریجیکشن فیس کرنی پڑتی ہے سسرال میں کتنے لوگ ہیں جن کو کوئی نہیں آتھ اٹھائے چلیں سسرال میں آپ کو rejection فیس کرنی پڑتی ہے آپ کر لیں کچھ بھی کر لیں نہیں پسند نہیں پسند کچھ بھی کر لو تو ہمیں زندگی کے ہر اسٹیج پہ کہیں نہ کہیں یہ rejection فیس کرنی پڑتی ہے آپ نوکری کرنے جاتے ہیں آپ چرچ میں جاتے ہیں باز دفعہ ہو سکتا ہے چرچ میں بھی اس طرح آپ کو rejection فیس کرنی پڑے لیکن کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ زندگی کے ہر ایک rejection کا seat شیطان آپ کی زندگی میں ڈالتا ہے اور میں نہیں سمجھتا اس جگہ بیٹھا ہوا کوئی بھی ایسا شخص ہے جو یہ بولے کہ مجھے آج تک کبھی reject نہیں کیا گیا ہم زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پہ ضرور reject ہوتے ہیں اب مجھے بتائیے میں صحیح کلیسیہ سے بات کر رہا ہوں یا میں ٹاپک بدل کے کچھ اور بات کر رہا ہوں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے آپ لوگوں نے rejection فیس کری ہوئی ہے کہ یہ right message ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں دینا چاہتا ہوں hallelujah میں نے اس چیز کو بہت دیکھا ہے اور میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ جو بچے reject ہوتے ہیں ماں باپ کی طرف سے یا school کی طرف سے یا اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے reject ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ایک complex آ جاتا ہے وہ ایسا سے کم طریقہ شکار ہو جاتا ہے lifetime ان کے زندگی میں confidence نہیں آتا ہے کہ وہ کچھ کر سکیں ان کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو اس طرح سے growth نہیں ملی ہے ان کو اس طرح سے attention نہیں ملی ہے اور ایک اور جو خطرناک چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ آپ لوگ سب ذہن میں رکھیں ابھی بہت سارے لوگوں کی شادیاں ہوں گی آپ لوگوں کو جتنا میں نے بتایا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی طرف سے کوئی rejection کا سیٹ کہیں پہ نہ جائے بچوں کی زندگی میں یا کسی کی بھی زندگی میں نہ جائے دوسری چیز جس لڑکی کو خاص طور پر لڑکیوں کے لئے جس لڑکی کو باپ کا پیار نہیں ملتا گھر سے باپ کا پیار نہیں ملتا باپ کا پیار بہت important ہے گھر سے جس لڑکی کو باپ کا پیار نہیں ملتا اس کے ساتھ problem کیا ہوتی ہے کہ وہ باہر پیار ڈھونتی ہے وہ پھر باہر پیار ڈھونتی ہے اور پھر آپ کو نہیں پتا کہ وہ کن ہاتھوں میں جاتی ہے جس لڑکے کو ماں باپ کا پیار نہیں ملتا وہ باہر غلط ہاتھوں میں پڑ جاتا ہے اور پھر اس کی تربیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو کچھ محرومی میں نے صحیح ہے جو کچھ میں نے دیکھا ہے محرومی اب میں وہ ساری چیزیں کسی بھی دریقے سے چاہے بائے حک بائے کروک کسی بھی دریقے سے میں وہ چیزیں حاصل کروں ہتھیا لوں اور میں اپنی زندگی کو انجھوائے کر سکوں وہ جو گیپ آتا ہے ماں باپ کا یا بہن بائیوں کی محبت کا ایک بچے کی زندگی میں وہ اس کی پوری زندگی کو ہمیشہ کے لئے ڈیمیج کر دیتا ہے میرے ساتھ نکالیں ایک واقعہ اور خدا کی کلام میں سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں خدا کیا بول رہا ہے جینیسس چپٹر فور پیدائش اس کا چوتھا باپ اور پہلی ایس سے پڑھئے گا کوئی پہلی ایس سے پڑھنا شروع کریں پانچ ویہر تک اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے کائن پیدا ہوا تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا پھر کائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بیڑ بکریوں کا چرواہا اور کائن کسان تھا چند روز کے بعد یوں ہوا کہ کائن اپنے کھیت کے پھل کا حدیہ خداوند کے واسطے لائا اور حابل بھی اپنی بیڑ بکریوں کے کچھ پیلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا حدیہ لائا اور خداوند نے حابل کو اور اس کے حدیہ کو منظور کیا پر کائن کو اور اس کے حدیہ کو منظور نہ کیا اس لئے کائن نہایت غزبناک ہوا اور اس کا مو بگڑا اور خداوند نے کائن سے کہا تو کیوں غزبناک ہوا اور تیرا مو کیوں بگڑا ہوا ہے اب دیکھیں یہ ایک واقعہ ہے میں نے میرے گاستے بیسیوں دفعہ اس چرچ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں لڑکے خدا کے پاس اپنی اپنی آفرنگ لے کیا ہے اپنی اپنا حدیہ لے کیا ہے یہ ان کا ایک انداز تھا ورشپ کرنے کا یہ ان کا ایک انداز تھا خدا کی پرستش کرنے کا اور خدا ان کے ماباپ سے نراز ہو گیا تھا اور میرا خیال ہے کہ بائیول میں کہیں نہیں لکھا کہ اس سے پہلے خدا نے جب ان کو باق سے نکالا اس کے بعد آدم اور ہوا سے خدا نے بات کری ہو اس کے بعد سال گزر گئے اس کے بعد یہ بچے پیدا ہوئے بچے پیدا ہو کے جوان ہو گئے ہیں اب جوان ہو گئے ہیں شاید ماباپ نے ان کو بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ دنیا کا خالق اور مالک چلتا پھرتا تھا تم اس کی جب بھی پرستش کرو جب اس کے پاس جاؤ تو اس طرح سے ہدیہ لے کے جاؤ آفرنگ لے کے جاؤ تو یہ لوگ اپنے اپنے ہدیہ لے کے آئے خدا کے پاس اور خدا کے پاس خدا شاید سالوں سے بھول چکا تھا کہ یار کوئی میری پرستش کرنے والا ہوگا کوئی نہیں ہوگا لیکن اچانک جب اس نے دیکھا کہ وہ دو لوگ صرف اس دنیا میں یہی چار تھے شاید اس ٹائم پر دو لوگ میری ورشپ کے لیے آ رہے ہیں اور دو لوگ اپنا ہدیہ لے کے آ رہے ہیں اور جیسے ہی خدا کو یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ ورشپ کے لیے آ رہے ہیں ہدیہ لے کے آ رہے ہیں خدا بلکل سیریس ہو گیا یہی میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگ چرچ آتے ہیں ورشپ کے لیے آتے ہیں خدا کی بندگی کرنے آتے ہیں اپنے نظرانے جب آپ لے کے آتے ہیں سب چیزیں جب آپ خدا کے لیے آتے ہیں خدا ایک چیز میں بہت سیریس ہو جاتا ہے اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ اس کی ورشپ کے لیے آتے ہیں اس سے پہلے ہے خدا نے شاید توجہ نہیں دی لیکن جیسے ہی خدا نے دیکھا یہ لوگ ورشپ کے لیے آ رہے ہیں اور آت میں نظرانے لے کے آ رہے ہیں خدا نے کیا کیا ایک کے ایک کو ایکسپٹ کیا اور ایک کو ریجیکٹ کر دیا ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں جو مختلف خیالات کے ساتھ اس چرچ میں آتے ہیں خدا ہو سکتا ہے آپ کی ورشپ کو آپ کے دینے کو خدا ایکسپٹ نہیں کرتا ہے ریجیکٹ کر دیتا ہے تو خدا کے پاس جب بھی آئیں پوری سچائی کے ساتھ آئیں مجھے کبھی نہیں پتا چلا کہ یہ کیوں ایک کی ایک کے حدیعے کو نظرانے کو خدا نے قبول نہیں کیا اور دوسرے کو قبول کیا کچھ جو پہلے میرے سمجھ میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو حابل تھا وہ اپنے جانوروں کے پیلوٹے لے کے آیا اور میں نے آپ کو کئی دفعہ بولا ہے کہ خدا کو پہلی چیز پسند ہے اور وہ جو دوسرا تھا وہ کسان تھا اور کسان کیا لے کے آیا وہ اپنے پیداوار کے کچھ پھل لے کے آیا تو خدا نے شاید پہلی چیز تو یہ کہ پیلوٹے لے کے آیا تھا اس لیے خدا نے اس کو پسند کیا دوسری چیز جو مجھے سمجھ میں آئے کیونکہ خدا نے اس کے باپ کو آدم کو لانت بھیجی تھی کہ زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی ہے اب یہ اونٹ کٹا رہے ہوگائے گی اور یہ ادھری سے فصل کی کھیتی لے کے آیا ہے اور اس میں سے کچھ پھل لے کے خدا کو پیش کیے شاید لانتی جگہ سے چیز آئی تھی اس وجہ سے مجھے نہیں پتا ہے اگزیک کیا وجہ ہے تو خدا کے پاس جاؤں گا تو پتا کروں گا کہ بھئی کیوں آپ نے لیکن یہ جو دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ اس وجہ سے کائن کو کائن کے آفرنگ کو ریجیک کر دیا اب مجھے بتائیں ریجیک کرنے والا کون ہے ریجیک کرنے والا خدا ہے لیکن ناراض ہو کس سے ہو گیا وہ حابل سے ناراض ہو گیا اور اتنا ناراض ہوا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا خون کر دیا اور اس بات کو آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ جب ہمیں ریجیکشن ملتی ہے زندگی کے کسی سٹیچ پر کسی لڑکی نے آپ کو دھوکہ دے دیا کسی لڑکے نے آپ کو دھوکہ دے دیا ماں باپ نے آپ کو دھوکہ دے دیا منگیتر نے شوہر نے بیوی نے دھوکہ دے دیا اس کا غلطی کسی اور ہی ہوتی ہے ریجیکشن کسی اور نہیں کی رہی ہوتی ہے لیکن اس کا خمیازہ کسی اور کو بھگتنا پڑتا ہے وہی عبال وہی غصہ جو ہے وہ آپ کسی نہ کسی اور پر نکال رہے ہوتے ہیں تو ریجیکشن کا یہ بیج ایسا ہے جو آپ کے اندر عبالتا ہے یہ ریجیکشن کا بیج کسی بھی طرف سے ڈلے گا یہ آپ کے اندر عبالے گا اور یہ کہیں نہ کہیں کسی کے اوپر گرے گا اس کا جو انڈ ہوگا وہ ہلاکت اور بربادی ہوگی کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو بھجا سکے حالیلویہ لیکن آگے میں بتاتا ہوں خدا کس طرح سے اس چیز میں سے آپ سب کو نکال سکتا ہے مجھے نکال سکتا ہے ایک اور واقعہ دیکھیں سیمیول کی کتاب نکالیں پہلا سیمیول سولہ باب دسویں اور گیرمی آئے تھے سیمیول سولہ باب دسویں اور گیرمی آئے تھے پھر یسی نے سما کو آگے کیا اس نے کہا خداون نے اس کو بھی نہیں چنا اور یسی نے اپنے سات بیٹوں کو سیمیول کے سامنے سے نکالا اور سیمیول نے یسی سے کہا کہ خداون نے ان کو نہیں چنا ہے پھر سیمیول نے یسی سے پوچھا کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا ہے وہ بیڑ بکریاں چراتا ہے سیمیول نے یسی سے کہا اسے بلا بھیج کیونکہ جب وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے یہ دیکھیں یہ اسرائیل کا دوسرا باشا سیلیکشن ہو رہی ہے اور خدا نے اپنے نبی کو بھیجا ہے اس کا نام ہے سیمیول اور اسے بولا ہے کہ یسی نام کا ایک شخص ہے اس کے گھر پہ جا وہاں پہ میں نے اس کے گھر میں سے ایک باشا چنا ہے جب وہ یسی کے گھر میں گیا اور اس کو بتایا کہ خدا نے اس گھر میں ایک باشا رکھا ہوا ہے چھپا کے تو سوچیں یہ یسی کیا سوچ رہا ہوگا کہ میرے بچوں میں سے ایک باشا ہے بہت بڑی بات ہے ہے کے نہیں ہے حالیلویہ آپ کو نہیں پتا آپ کے گھر میں خدا نے کیا چیز چھپا کے رکھی ہے آپ کو نہیں پتا آپ کے اولادوں میں خدا نے کیا چیز چھپا کے رکھی ہے ہم اپنے حالات دیکھیں گے اپنے سرکمٹنسز دیکھیں گے اپنا خاندان اپنا مرتبہ دیکھیں گے ہم کہیں گے نہیں ہمارے خاندان میں سے کوئی باشا نہیں پیدا ہو سکتا لیکن خدا آج آپ سب کو کیا بول رہا ہے کہ خدا نے آپ سب کے خاندان میں سے باشا مقرر کی ہے حالیلویہ اسی لئے خدا آپ سب کو باشا بنانا چاہتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں باشا ہوں کا باشا بنوں وہ چاہتا ہے کہ میں راجاؤں کا راجہ بنوں حالیلویہ تو خدا نے اس گھر میں ایک بادشاہ رکھا ہوا تھا جس کا نہ اس کے باپ کو پتا تھا یسی کو نہیں میری طرف دھیان سے دیکھیں نہ یسی کو پتا تھا کہ میرے گھر میں ایک بادشاہ ہے نہ اس کے گھر والوں کو پتا تھا نہ ان بچوں کو پتا تھا کہ یار وہ ہونے والے ایک بادشاہ ہیں آپ آج آپ لوگ اپنے حالات کو دیکھیں آپ کو نہیں پتا خدا نے آپ کے لئے کیا پلان رکھا ہوا ہے آپ ہو سکتا ہے میٹرو میں کام کر رہے ہو ہو سکتا ہے اے سی سی میں کام کر رہے ہو سکتا ہے دوسری جگہوں پہ آپ کام کر رہے ہو اور آپ کو لگ رہا ہو نہیں میری لائف ایسے ہی ہے میں شاید چینج نہیں ہو سکتا لیکن خدا کا ایک ڈیفرنٹ پلان ہے آپ کے لیے آپ کو خود نہیں پتا آپ کے ہو سکتا فادر کو بھی نہیں پتا یسی کو نہیں پتا تھا اس کے گھر میں ایک بادشاہ ہے تو یسی نے کیا کیا ساتھ اپنے جو بیٹے تھے جوان جس میں سے تین چار بیٹے اس وقت فوج میں تھے اس نے لمبے یہ آنUpر بعض کے ڈھڑنگے بچے سارے اس کے سامنے ساتھ بچے کھڑے کر دیا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد média خدا بولتا کیا نہیں یہ نہیں ہے خدا بولتا کیا نہیں یہ نہیں ہے خدا بولتا گیا نہیں یہ نہیں ہے تو جب ساتوں کو اس نے دیکھ لیا تو اس نے پوچھا یسی سے داؤد کا باپ کا نام ہے اس سے پوچھا کہ تیرا کوئی اور بیٹا ہے اس نے بلا ایک اور بیٹا ہے وہ جنگل میں بھیڑ پکریاں چرا رہے ہیں اُس نے بولا اس کو بلاؤ اور جب تک وہ نہیں آئے گا ہم لوگ اسی طرح کھڑے رہیں گے ہالیلویہ اب سنیں دھیان سے یسی نے کرا گیا ہے یسی نے یہ کیا ہے کہ اپنے ایک بیٹے کو ریجیکٹ کیا ہے سمجھ آ رہی ہے اس نے اس کو اگنور کر دیا ہے اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے اور جو اچھے اچھے جوان کڑیل جوان تھے وہ پندرہ سال کا لڑکا اس نے بولا یہ کیسے باشا ہو سکتا ہے اس کو ریجیکٹ کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا بہت سارے تھیولوجین یہ بولتے ہیں کہ داؤد باشا جو ہے وہ یسی کا ناجائز بچہ ہے میں نہیں بول رہا ریکارڈنگ پہ جا رہا ہے اس لیے میں بول رہا میں نہیں بول رہا لیکن اگر آپ سکولرز اور بہت سارے تھیولوجین کو پڑھیں گے تو وہاں پتہ چلے گا وہ لوگ بولتے ہیں کہ داؤد باشا اس کی شاید شاید مقصد ان کا بھی خیال ہے کہ شاید یہ یسی کی ناجائز اولاد تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ داؤد باشا ایک جگہ زبور میں لکھتا ہے کہ میں نوویج گناہ دے جمعہ میری مائی کہ میں تو یہ ساری چیزیں جب ہم کنیک کرتے ہیں پتہ چلتا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا ناجائز تھی جائز تھی برحال یہاں پہ یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اس نے داؤد باشا کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا اور جو اس کو لگ رہا تھا کہ باشا ہو سکتے ہیں ان کو سامنے لے کیا ہے آج میں آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں جو بلیسنگ خدا نے آپ کے لئے رکھی ہے کوئی اور لے نہیں سکتا چاہے آپ سے آگے لائن میں سات لوگ کھڑے ہیں nobody can steal your blessing خدا نے جس پہ آپ کا نام رکھا ہے وہ آپ ہی کو ملے گی کوئی اور نہیں لے سکتا ہالیلویہ اور دوسری چیز باشا جب آتا ہے کہیں پہ تو لوگ کیا ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور پروفیٹ نے بولا نبی نے بولا جب تک یہ باشا یہ داؤد آتا نہیں ہے ہم لوگ سب کھڑے رہیں گے ہالیلویہ آج میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کے باپ نے ریجیکٹ کیا ہے آپ کو ماں باپ نے ریجیکٹ کیا ہے آپ کو آپ کے حالات کی وجہ سے آپ کو ریجیکشن فیس ہوئی ہے آپ کو دنیا کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہو آپ میں وہ چیز ہے ہی نہیں کہ تم باشا بن سکتے ہو یا تم میں وہ اہلیت ہی نظر نہیں آتی تمہارے اوقات ہی نہیں ہے باشا بننے کی تم بھیڑا بکریاں چرانے والے ہو تم ہو ہی نہیں سکتا تم اسرائیل کے باشا بنو دنیا کے کسی بھی اینگل سے آپ دیکھ لو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں یہ بول رہا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو خدا کیا بول رہا ہے کہ جس کو لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں بائیول میں لکھا ہے کہ خدا اس کو ایکسیپ کرتا ہے جو دنیا جس کو ریجیکٹ کرتی ہے خدا اس کو ایکسیپ کرتا ہے اس کے باپ نے اسے ریجیکٹ کیا اس کے گھر والوں نے شاید ریجیکٹ کیا اس کے سرکمٹینسز کی ویسے شاید اس نے ریجیکشن دیکھی ہے لیکن خدا نے بولا ہے چونکہ تم نے اسے ریجیکٹ کیا ہے اس لئے میں نے اسے ایکسیپ کیا ہے اور یہ اب اسرائیل کا باشا ہوگا ہالیلویہ آج یہی وعدہ میں آپ سب کی زندگی میں دینا چاہ رہا ہوں خدا آپ سب سے بول رہا ہے اگر زندگی کے کسی سٹیج پہ آپ کو کہیں پہ ریجیکشن ملیے کسی نے آپ کو ٹھکرایا آپ سب سے سٹرونگ امیدوار ہیں سب سے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں خدا کے فیور کے خدا صرف ریجیکشن ریجیکٹڈ لوگوں کو چنتا ہے اور انہیں استعمال کرتا ہے اور خدا نے جب اس کے لئے اگر باشاؤں جیسا پلان رکھا ہوا تھا تو خدا نے آپ کے لئے اور بھی بڑا پلان رکھا ہوا ہے حمد نہیں آ رہے افسردہ نہ ہو ہوں اپنے حالات دیکھا آپ پریشان نہ ہو پتہ نہیں میری زندگی اور کتنی ایسی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ساری چیزیں خدا کے کنٹرول میں ہیں ہالیلویہ ایک اور نکال لیں یہ واقعہ پھر آگے چلتے ہیں میں ساتھ نکال لیں پیدائش 21 باب 9 سے 16 آئے تھے اور سارا نے دیکھا کہ حاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہام سے ہوا تھا تھٹھے مارتا ہے تب اس نے ابراہام سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے ازہا کے ساتھ وارش نہ ہوگا پر ابراہام کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی اور خدا نے ابراہام سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان کیونکہ ازہاق سے تیری نسل کا نام چلے گا اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے تب ابراہام نے صبح صویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشکلی اور اسے حاجرہ کو دیا بلکہ اسے اس کے کندے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اس سے رکشت کر دیا سو وہ چلی گئی اور بہر سبا کے بیابان میں اوارہ پھر دے لگی پندرہ ایت تک بس اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپکے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی اب یہ اس چرچ میں رہنے والے سارے لوگوں کو یہ کہانیاں میں نے کئی دفعہ سنائی ہوئی ہیں پریچ کیا ہوا ہے ساغر تو اب آپ کو یہ اچھے سے پتا ہے کہ یہ دونوں کے اولاد نہیں تھی اور اس نے چھے سی عمر کا تھا جب ایک نوجوان لڑکی سے شادی کری تاکہ اس کے اولاد ہو جائے اور اس لڑکی نے اس ابراہم کو ایک بیٹا بھی دیا جس کا نام اسماعیل یا اشماعیل رکھا اور ان کو اولاد مل گئی ٹھیک چودہ سال کے بعد سارہ نے جو ابراہم کی شادی کرائی تھی سارہ کے خود کے بھی ایک اولاد ہو گئی اور جب اس کے اولاد ہو گئے اس نے اس کا نام اضاق رکھا اور اضاق رکھنے کے بعد وہ جو لڑکی تھی حجرہ وہ لڑکی اب اسے کھلنے لگی اس کی جب تک ضرورت تھی اس لڑکی کو استعمال کیا گیا اس کی جب تک ضرورت تھی اس کو گھر میں رکھا گیا لیکن آج گھر میں اس کا خود کا بیٹا پیدا ہو گیا ہے تو اب اس لڑکے کی ضرورت نہیں ہے اس عورت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اس کو نکال دو حالیلویہ اور ہمیں نظر آتا ہے امانداروں کے باپ نے بالکل کہنا مانا اور اس کو گھر سے نکال دیا اور نکالتے ہوئے آپ نے دیکھا اس نے کیا دیا ہے اس نے کچھ روٹیاں دیں اور پانی دیا اور اس کے ساتھ اس کے خوالے کر دیا میں ساری چیزوں کو پہلے بتا چکا ہوں یہ عورت دور جا کے کسی جگہ پہ بیٹھ گئی اس کا پانی ختم ہو گیا لڑکا بلکل مر رہے ہیں قریب ہو گیا اور وہ پریشان حال تھی سب کچھ تھا کتنے لوگ سمجھتے ہیں اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اس نے ریجیکشن فیس کری ہے اس کی جب تک ضرورت تھی تب تک اس کو استعمال کیا گیا اب ضرورت نہیں ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اسے بول آپ نکل جائیں یہاں سے اور یہی میں بتانا چاہتا ہوں اگلی آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا خدا کیا کرتا ہے پڑھئے گا ستر بھی آیت اور اٹھار بھی آیت اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے حاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا اے حاجرہ تجھ کو کیا ہوا مت ڈر کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالا کیونکہ کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناوں گا یہ میرا اور آپ کا خدا ہے جس کو دنیا ٹھکرا دیتی ہے جس کو دنیا رد کر دیتی ہے جس کو دنیا ریچیک کر دیتی ہے اپنے پرائے ریچیک کر دیتے ہیں یہ میرا خدا اس کو چنتا ہے آج آپ میں سے جتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے کسی سٹیج پر ہمیں رد کیا گیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ مبارک لوگ ہیں کیونکہ خدا کے لیے آپ سب سے زیادہ سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں سب سے زیادہ سٹرانگ امیدوار ہیں خدا آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے اس عورت کے لیے اگر آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ پانی کی وجہ سے یہ اسے پانی کی بوتل اس کی ختم ہو گئی تھی اور اسے پانی چاہیے تھا اپنے لڑکے کو پلانے کے لیے خدا نے پتا کیا کیا خدا نے اس کے آگے ایک بڑا سا کواں اس کے لیے دکھایا پڑھیں گے تھوڑا سا آگے شاید نظر آجائے پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کواں دیکھا اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اس کی ریکوائرمنٹ کتنی تھی ایک بوتل بھرنے کی ایک گلاس بھرنے کی خدا نے کتنا دیا اس کو اس کو پورا کواں دیا کواں دینے کا مطلب کیا ہے کہ لائف ٹائم زندگی بھر کی اس کی سپلائی اس کو دے دیئے کہ اب تو اس وجہ سے نہیں مر سکتی کیونکہ میں میں جانتا ہوں تیری ریکوائرمنٹ اتنی سے یہ لیکن میں خدا ایسا خدا نہیں ہوں کہ میں تیری ریکوائرمنٹ کے حساب سے دوں میں اپنے حساب سے دیتا ہوں اور میں نے تیرے کو کواں دیا ہے حالیلویہ اور بائبل آگے کیا بول رہی ہے کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناوں گا خدا آپ سب کو جتنے ٹھکرائے وے رت کیے وے لوگ ہیں دلاور بھائی خدا آپ سب کو ایک بڑی زوراور قوم بنانا چاہتا ہے خدا ایسی قوم میں صحیح بول رہا ہوں یہ آپ اچھے الفاظ نہیں سمجھیں جو میں بول رہا ہوں یہ میں خدا کی ہدایت سے بول رہا ہوں خدا آپ سب کو مضبوط اور زوراور بنانا چاہتا ہے آپ لوگ زوراور بنیں گے خدا کی کلیسیا زوراور بنے گی آپ لوگ زوراور نہیں بنیں گے آپ لوگ کمزور رہیں گے کلیسیا بھی کمزور رہے گی خدا نہیں چاہتا کہ اسے کمزور کلیسیا چاہیے بائبل میں لکھا ہے وہ آرہا ہے ایسی کلیسیا کو لینے کے لیے جو جس پہ کوئی جھری نہ ہو جس پہ کوئی دھبا نہ ہو جس پہ کوئی کوئی عیب نہ ہو ایسی کلیسیا لینے آرہا ہے جو ہر طرح سے پرفیکٹ ہو حالیلویہ میں ساتھ نکالیں متی کی انجیل اس کا پہلا باپ اور دوسری آیت پڑھیں ابراہام سے اضحاق پیدا ہوا اور اضحاق سے یاکوب پیدا ہوا اور یاکوب سے یہودہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے حالیلویہ بس دیان سے سنیں ابراہام سے اضحاق پیدا ہوا اضحاق سے یاکوب پیدا ہوا اور یاکوب سے بارہ قبیلے پیدا ہوئے بارہ اسرائیل کے لوگ بارہ بیٹے پیدا ہوئے جو بارہ اسرائیل کے قبیلے بنے لیکن نام کسی کا نہیں لکھا ہلا کے بڑے بڑے سارے نامور بڑی بڑی نسل والے ہیں نام کس کا لکھا ہوا ہے نام سرف ایک ہی شخص کا لکھا ہے یہودا کا لکھایا ہے یاکوپ سے یہودا پیدا ہوا اور اس کے بھائی پیدا ہوا باقیوں کا کسی کا انٹودکشن نہیں ہے کس کا انٹودکشن ہے یہودا کا اب یہودا کون ہے یہودا کی ماں کون ہے یہودا کی ماں ہے اس کا نام ہے لیا اور لیا وہ ع sophisticated جس سے یاکوپ شا Page Six نحن نہیں چاہتا تھا یاکوب نے اسے ریجیک کیا ہوا تھا وہ اس کی چھوٹی بہن جس کا نام تھا ریچل اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا دھوکے سے اس کے باپ نے لڑکی کے باپ نے ریچل کی جگہ بڑی والی دے دی تو بڑی والی کو وہ اس نے دل سے کبھی قبول نہیں کیا پسند نہیں کیا لیکن خدا کیا بول رہا ہے ابھی سنے آگے سولوی آت پڑھیں گے سی کی اور یاکوب سے یوسف پیدا ہوا یہ اس مریم کا شہر تھا جس سے یسو پیدا ہوا جو مشی کہلاتا ہے ابھی یہ وہ والا یاکوب نہیں ہے یہ دوسرا یاکوب ہے یہ نسلیں گزری گئے بہت ساری نسلیں گزر گئی ہیں بارویں نسل اس کے بعد یاکوب کے بعد بارویں نسل آئی ہے اور یہ کونسا یوسف ہے یہ مقدسہ مریم کا جو ہزبند ہے یہ وہ یوسف ہے اس کا نام ہے یوسف جو مقدسہ مریم کا ہزبند ہے اس کے باپ کا نام بھی یاکوب ہے لیکن یہ وہ والا یاکوب نہیں ہے ابراہم کا بیٹا نہیں ہے ازاک کا بیٹا نہیں ہے اس کے باپ کا نام اتفاق سے یاکوب ہے یوسف پیدا ہوا اور یہ وہ مریم کا شہر ہے جس سے یسو مسیح پیدا ہوا کہنا کہہ چاہ رہا ہوں جس عورت کو یاکوب نے رد کیا ہوا تھا جس عورت کو یاکوب نے ریجیک کیا ہوا تھا کہ مجھے پسند نہیں ہے لائف ٹائم اس کی پوری زندگی گزر گئی وہ عورت اپنے شوہر کا سچا پیار نہیں پاسکی لیکن خدا کیا بول رہا ہے جو رد کیے ہوئے لوگ ہیں جو رد کیوئی عورتیں ہیں ان میں سے یہ یہودہ پیدا ہوا ہے اور یہودہ کے نسل سے میں ییسو کو لے کے آنگا حالیلویہ تو آپ کو نہیں پتا کہ آج آپ کی زندگی میں اگر کسی قسم کی فیلنگ ہے ریجیکشن آپ نے دیکھی ہے خدا آپ کی نسل میں سے کیا چیز پیدا کرنے والا آپ کو نہیں آئیڈیا ہے خدا کا کیا پلان ہے خدا شروع میں سے خدا شروع میں سے آخر دیکھ لیتا ہے خدا کوئی بھی چیز شروع ہونے سے پہلے اس کا انڈ دیکھ لیتا ہے خدا کو پتا ہے ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں میرے آپ کو نہیں پتا ہمیں نہیں پتا آگے کل کیا آنے والی ہے لیکن خدا نے ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں اور خدا کیا بول رہا ہے کہ آگے میں نے کیا پلان رکھا ہوا ہے جس کو اس کے شور نے رد کیا ہے جس کو اس کے خاندان نے ریجیکٹ کیا ہے میں اس کی اولاد میں سے میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا حالیلویہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑے بڑے خدا کے پلان ہے جو خدا ہمیں یہاں پر دکھا رہا ہے ریجیکشن میں کہ خدا کس طرح سے لوگوں کو چنتا ہے حالیلویہ اب میں آپ کو آخری بات مسیح کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں دعا کرتا ہوں اور ہم عبادت کو ختم کرتے ہیں خدا ونیسو مسیح کے بارے میں عبرانی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ونیسو مسیح ہماری طرح ہر ایک ازمائش میں سے گزرا ہر ایک فیلنگ میں سے گزرا اس کا مطلب ہے اس نے ہماری طرح وہ ریجیکشن کو بھی فیس کیا ہے جو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں فیس کری ہے جب خدا ونیسو مسیح کے پاس جبرائیل فرشتہ آیا اور اس نے بولا کہ تو مبارک ہے تجھ پہ فضل ہوا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ بات یوسف نے کس طرح سے لی جو اس کا ہزبند تھا لیکن آخر میں جب ہم پڑھتے ہیں ساری بائبل کے حوالاجات پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بائبل میں جگہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ یسو جو مریم کا بیٹا ہے کبھی بھی نہیں لکھا بائبل میں کہیں بھی کہ یہ یسو جو یوسف کا بیٹا ہے ہمیشہ وہ مریم کے بیٹے کے نام سے پکارا گیا ہے تو اس سے یہ فیلنگ ہوتی ہے یہ پتہ چلتا ہے شاید یوسف نے یسو کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کیا ہے کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھا خدا کی اولاد تھا لیکن شاید اس کو اپنے باپ کی زمینی باپ کی طرف سے یہ ریجیکشن شروع میں فیس کرنی پڑی ہے حالیلویہ جب خدا ہوند یسو مصفی بڑے ہوئے منادی کرنے لگے بائبل بتاتی ہے کہ جب وہ منادی کرتے تھے تو اس کے بہن بھائی اور ماں باپ جو ہیں وہ بھار کھڑے ہوتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پریچنگ کو بھی انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا اس کی پریچنگ کو بھی ریجیکٹ کیا اور وہ لوگ بھار ہوتے تھے شاگرد بولتے ہیں دیکھ تیرے ماں اور بھائی تیرے بھار کھڑے انتظار کر رہے ہیں اس نے بولا کون ہے میرا ماں اور کون ہے میرے بھائی وہ جو میرا کلام سنتے ہیں حالیلویہ تو بائیبل بتاتی ہے کہ یہ یسو ہماری طرح وہ تمام ریجیکشن میں سے گزرائے بائیبل بتاتی ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا وہ اسرائیلی قوم میں آیا اسرائیلی قوم کا مسیح بن کے کہ ان کو چھڑائے اور بائیبل بتاتی ہے وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا جب وہ باغِ گت سمنی میں تھا بارہ شاگرد اس کے ساتھ تھے اور بہت سارے لوگ پکڑنے کے لیے آئے اور جب اسے اریسٹ کر لیا تو آس پاس دیکھا کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا سب چھوڑ کے بھاگ گئے سب نے اسے چھوڑ دیا ہت تو ہت جب وہ سلیپ پہ تھا تو باپ نے بھی چھوڑ دیا باپ نے بھی رد کر دیا اس نے بولا اے باپ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ خداوند یسو مسیح میرے اور آپ کے جو زندگی میں حالات سے میں اور آپ ریجیکشن سے اگر گزرے ہیں تو خداوند یسو مسیح ان حالات میں سے گزرا ہوا ہے اس نے وہ ریجیکشن فیس کری اس نے سب چیزیں دیکھی ہیں اس نے دیکھا ہے لوگ کس طرح سے پیٹ موڑتے ہیں اس نے دیکھا ہے کس طرح سے باپ بھی مو موڑ لیتا ہے اس نے ساری چیزوں کو دیکھا ہے ساری چیزیں ہوتے ہوئے اس کو یہ پتا تھا کہ لوگ مجھے ریجیک کر دیں گے اور جو خود ریجیک کیا ہوا ہے جو خود ریجیک کیا ہوا ہے سنیں جو خود ریجیک کیا ہوا ہے وہ اچھے سے آپ کی مدد کر سکتا ہے اس کو پتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے ریجٹور کریں اس کو پتا ہے آپ کی کیا فیلنگ ہے اس کو پتا ہے ماں باپ کا پیارنا کرنا کس طرح سے ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ جب آفس کے اندر پولیٹکس ہوتی ہے لوگ چھوڑ دیتے ہیں دوست چھوڑ دیتے ہیں رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں اُسے ہر ایک چیز ہر ایک فیلنگ کا آپ کے بارے میں پتا ہے وہ اچھے سے جانتا ہے اَرِزْوَان وہ اچھے سے جانتا ہے کہ کس طرح یہ ریجیکشن کا پین ہماری زندگی کو خراب کر سکتا ہے آلیلویہ پترس نے تین دفعہ اسے ریجیک کیا میں نہیں جانتا تو کون ہے جانتے ہیں نا سب میں پترس نے تین دفعہ اسے ریجیک کیا میں نہیں جانتا تو کون ہے آلیلویہ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا خدا ریجیکشن کا خدا نہیں ہے ہمارا خدا ایکسپٹنس کا خدا ہے ہمارا خدا قبول کرنے والا خدا ہے ہمارا خدا ریجیکشن کا خدا نہیں ہے آپ کسی بھی حال میں کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی گناہ کے ساتھ کسی بھی کنڈیشن میں آپ خدا کے پاس آئیں گے خدا آپ کو قبول کرے گا بائبل میں لکھا ہوا ہے مسرف بیٹے کی کہ وہ سوروں کے اس میں چلا گیا سوروں کا کھانا کھانے لگا لیکن جب اسے خیال آئے میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں تو باپ نے اسے accept کیا آج میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا acceptance کا خدا ہے ہمارا خدا rejection کا خدا نہیں ہے ہمارا خدا accept کرنے والا خدا ہے ہالیلویہ تو خدا آپ سب کو اگر دنیا نے آپ کو رد کیا بائبل میں لکھا ہے جو کونے کے سرے کا پتھر تھا کیا تھا وہ اس پتھر کو رد کیا جو کونے کے کیا وہ کونے جس پتھر کو مہماروں نے رد کیا وہ کونے کے سرے کا پتھر یعنی خداوند یسو مسیح کے بارے میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے ہر جگہ پہ اسے ریجیکشن فیس ہوئی ہے تو خداوند یسو مسیح آپ کے ساتھ ہے اور وہ جانتا ہے کہ آپ کو ریجیکشن میں سے کس طرح سے نکالے وہ جانتا ہے اس کے لیے اس کے پاس آپ کے لیے کیا پلان ہے حالیلویہ حالیلویہ زور در تعلیم اپنے خداوند یسو مسیح کے لیے بجائیں اسرائیلی لوگ ایک عید بناتے ہیں بس میں ختم کرنے لگا ہوں کھڑے ہو جائیں اپنے جگہ پہ دعا کرتے ہیں اسرائیلی لوگ ایک عید بناتے ہیں اس کا نام ہے فیسٹ آف پیوریم اس کا اردو میں مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے فیسٹ آف پیوریم فیسٹ آف پیوریم کیا ہے فیسٹ آف پیوریم یہ ہے کہ ایسر کی اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو ایسر کی کتاب میں ایک ویلن ہے اس کا نام ہے ہمان اور اس نے پورے تین لاکھ اسرائیلیوں کو قتل کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا اور وہ قتل کرنے کا جو پلان بنایا ہوا تھا وہ پلان ہوا نہیں سنیں وہ قتل کرنے کا جو پلان بنایا تھا وہ پلان ہوا نہیں تو اسرائیلی قوم نے کیا کیا اس پہ ایک عید بنانا شروع کری اس کو کہتے ہیں فیسٹ آف پیوریم مطلب وہ چیزیں جو ہوئی نہیں مجھے بتائیں میں اور آپ اپنی زندگی میں جو چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں کرتے نہیں کرتے ہیں کبھی آپ نے اس چیز کا شکر ادا کیا ہے جو آپ کے زندگی میں نہیں ہوا خدا نے ہو سکتا ہے ایک نوکری کا دروازہ آپ کے لئے بند کیا ہے آپ نے کبھی شکر ادا کیا ہے کہ دروازہ میرے لئے بند ہو گیا کیونکہ خدا نے آپ کے لئے کچھ اور رکھا ہوا ہے میرے کو میں نے بتایا تھا پیزا ہٹ میں ایک فیننشل کنٹرولر کی جاب مل رہی تھی 45000 کی اور آخری سٹیج پہ مجھے ریجیک کر دیا گیا جب مجھے یہ نائنٹیز کی بات ہے نائنٹی نہیں نائنٹی نائن کی بات ہے جب مجھے آخری سٹیج پہ ریجیک کر دیا گیا میں نے کہا 45000 اس زمانے پندرہ ہزار روپے جو ہے بہت بڑی تنخہ ہوتی تھی میں نے کہا 45000 کی مجھے تنخہ مل رہی تھی فائننشل کنٹرولر خداوند یہ تو اب جاب ملی نہیں سکتی ہے ایسی جاب دوبارہ کوئی اپرچنٹی ملی نہیں سکتی ہے لیکن خدا کیا بول رہا ہے کہ اس چیز کا بھی شکر ادا کرو جو چیزیں میں نے بند کری ہوئی ہیں کیونکہ اگر وہ 45 کی مل جاتی مجھے سعودیہ میں چار لاکھ پچاس ہزار کی جاب نہیں مل دی کتنے کی چار لاکھ پچاس ہزار کی خدا نے وہاں پہ جاب رکھی ہوئی تھی تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف بھی دیکھیں اور ان کا بھی شکر ادا کریں کہ یہ دروازہ خدا نے میرے میرے لئے کوئی اچھا دروازہ کھولا ہوا ہے یہ رشتہ میری زندگی سے ختم ہو گیا اور اتنا اچھا لڑکا اتنی اچھی لڑکی تھی لیکن آپ شکر کریں کیونکہ خدا نے آپ کے لئے کوئی دوسرا اچھا رکھا ہوا ہے تو ہر ایک چیز کے لئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارا ایسا خدا ہے جو ہر ایک چیز کو کنٹرول کرتا ہے آپ کی زندگی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے قابو میں نہیں ہے ہر ایک چیز ہر ایک چیز خدا کے کنٹرول میں اگر اتنا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے آپ کی زندگی میں کنٹرول رکھا ہوا ہے تو اس چیز پہ بھی کنٹرول رکھیں کہ اگر لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے اگر آپ نے ریجیکشن فیس کریے یہ خدا صرف اٹریکٹی ان لوگوں کی طرف ہوتا ہے جو ریجیکٹ ہوئے ہیں جن کو زندگی نے ٹھکرایا ہوا ہے جن کو لوگوں نے ٹھکرایا ہوا ہے یہ خدا ان کو پکڑتا ہے اور نتھنگ سے سمتھنگ بناتا ہے یہ ایسا خدا ہے جو ہماری زندگی کو ٹھن اراؤنڈ کرتا ہے ہالیلویا میں بولنا نہیں چاہوں گا لیکن یہ میں ڈیلیٹ کروا دوں گا میں صرف آپ لوگوں کے ایمان کے لیے بتا رہا ہوں میں کافی عرصے سے اپنے بزنس میں سٹرگل کر رہا تھا سٹرگل کر رہا تھا چیزیں ہوتی تھی 99 پہ پہنچتی تھی رسل کی درہ اور وہ ختم ہو جاتی تھی اور میں کہتا تھا خدا ہوں دیے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا لیکن پھر خدا نے ایک چیز بولی یہ تیرے کو ریجیکشن فیس ہو رہی ہے تو اس چیز پہ خدا کا شکر ادا کر کیونکہ میں جو تیرے کو دینے والا ہوں یہ ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے پچھلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے پہلے مجھے ایک بزنس ڈیل ہوئی ایک لاکھ ستر ہزار درم کا سیدھا پروفٹ ہوا سترہ ہزار درم میں نے ایک شورٹ میں ٹائد نکالیے کتنی سترہ ہزار درم صرف ایک ہی شورٹ میں ٹائد نکالیے یہ کیمرہ آپ کے سامنے اس کی وجہ سے اور ہمارا رینٹ کافی عرصے تک کا پے ہو گیا ہے تو پریز ای لارڈ خدا کیا بول رہا ہے خدا یہ بول رہا ہے کہ یہ چیزیں نہیں دیکھو یہ دروازہ بند ہو گیا یہ رشتہ ختم ہو گیا یہ میرے کو ملی نہیں ہے اپورچنیٹی خدا نے آپ کے لئے بہت اچھا رکھا ہے میں اس میں سے اتنا گزر رہا ہوں میں اتنا میں نے اس خدا کو ٹیسٹ کیا ہے اتنا اس خدا کو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے میں وہ تمام ایکسپیرینس کی بنیاد پر بول رہا ہوں آپ حمد پکڑیں آپ حوصلہ رکھیں خدا آپ کی زندگی میں بڑا پلان رکھ رہا ہے خدا کی نظر میں آپ بیس کینڈیڈیٹ ہو دنیا نے ہو سکتا ہے آپ کو ٹھکرا دیا اپنے باس کی نظر میں آپ اچھے کینڈیڈیٹ نہیں ہو بوس شاید دوسرے کو چاہتا ہے لیکن آپ کی تسلیق کیلئے ایک بات بتا دوں جو دوسرے کو بوس چاہتا ہے اس کو خدا نہیں چاہتا ہے خدا آپ کو چاہتا ہے خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور میرے خیال سے یہ سب سے بڑی ہمارے لئے تسلیقی بات ہے دنیا میں کہیں بھی پرموشن ہو رہی ہے کچھ بھی ہو رہی ہے میری پرموشن میرے خدا کی طرف سے ہے اور جب وہ پرموٹ کرے گا یہ لوگ سب مجھے دیکھیں گے ہالیلویہ ہالیلویہ اپنی آنکھوں کو بند کریں دعا کرتے ہیں آسمانی باب یہ سمسی ناصفی کے نام سے خداوند آپ کا میں شکر کرتا ہوں اور آپ کے نام کی تعریف کرتا ہوں خداوند آپ ایسے خدا ہو جو خداوند کچلوں کو سنبھالتے ہو جن کو دنیا رد کرتی ہے خداوند آپ اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہو آپ اس کو خداوند تیار کر کے ایک نئے طریقے سے تیار کرتے ہو اور ایک نئی مخلوق بنا کے خداوند دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو میں شکر گزار ہوں خداوند آپ کی ان تمام برکتوں کا اس پیار کا خداوند اے باب اس چرچ میں اس وقت ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے ریجیکشن نہیں سہیے زندگی کے ہر ایک سٹیج پہ خداوند ہم سب نے ریجیکشن سہیے ہم نے ریجیکشن کو فیس کیا ہے ایکسپیرینس کیا ہے خداوند یہ ایک شیطان کا وہ ہتیار ہے جو خداوند شاید پیٹ میں سے پڑتا ہے اور زندگی کے جب تک ہم قبر میں نہیں جاتے یہ بیج وہ بوتہ ہی رہتا ہے کہیں نہ کہیں آسمانی باپ آج ہمیں ایک بات سمجھ میں آگئی ہے کہ ریجیکشن کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ خدا ریجیکٹڈ لوگوں کو قبول کرتا ہے خدا ریجیکٹڈ لوگوں کو پسند کرتا ہے خدا ریجیکشن کو ڈونڈ رہا ہوتا ہے جہاں پہ اسے نظر آتا ہے یہ ریجیکٹڈ ہے خدا اسے اٹھا لیتا ہے خدا اسے پکڑ لیتا ہے اور خدا اس کو بدل دیتا ہے آسمانی باپ جتنے اس روم میں لوگ ہیں اہباب ہر ایک شخص ریجیکٹڈ ہے اور آج خداوند اہباب آپ کا ایک ٹچ مانگتے ہیں آپ کا خداوند ایک ٹچ ان سب کے لیے مانگتے ہیں خداوند اپنے بچوں کی طرف نگاہ کریں اور خداوند اہباب ان کو چھوئیے خداوند ان کو ماں باپ نے شاید اس طرح سے پیار نہیں کیا ہے ان کو شاید ان کے رشتہ داروں نے آفس والوں نے دوستوں نے عزیزوں نے شاید اس طرح سے پیار نہیں کیا خداوند رد کیے ہوئے لوگ ہیں لیکن خداوند آپ ہمیں گلے لگانے والے خداوں اہباب ان کو گلے لگائیے ان کے آنسو پوچھئے اور خداوند اہباب ان کی سر کو دوبارہ سے دوبارہ سے خداوند سیدھا کر کے کھڑا کرئے خداوند یہ جھکا ہوا سر اب زیادہ عرصہ جھکا نہیں رہے گا یسو کے نام سے خوشیوں کے دن آئیں گے یسو کے نام سے برکتوں کے دن آئیں گے یسو کے نام سے اچھے دن آئیں گے اور خداوند ان کی زندگیوں میں ثابت کرے گا کہ جس طرح خدا نے پاسٹر ہنری کی زندگی میں یہ برکت دیئے خدا آپ کی زندگی برکت دے سکتا ہے اور وہ ثابت کر سکتا ہے کہ لوگ بھلے حالات بھلے کچھ بھی ہو جائیں لیکن میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا آسمانی باب یسو کے قادر نام میں خداوند اسی ہفتے خداوند اے باب ہم لوگوں کی زندگی میں میریکل مانتے ہیں لوگوں کی زندگی میں خداوند اے باب ہم آپ کا ہاتھ دیکھنا چاہتے ہیں خداوند کہ آپ کس طرح اپنے لوگوں کو اٹھاتے ہو اور خداوند اے باب انہیں کھڑا کرتے ہو خداوند ساری شرمندگی کو پوچھئے گا ساری شرمندگی کو دور کرئے گا سارے آنسوں کو پوچھے گا اور خداوند اے باب ان کا سر فخر سے دوبارہ سے کھڑا کرئے خداوند یسو کے قادر نام میں خداوند اے باب ساری ریجیکشن ہم آپ کے قدموں میں ڈالتے ہیں خداوند یہ شیطان کا وہ سیڈ ہے یہ شیطان کا وہ بیج ہے جس کو ہم اپنے میں پنپنے دینا نہیں چاہتے خداوند ہمارے ماں باپ شاید ہمیں چھوڑ گئے شاید ہمیں بچپن میں ماں باپ ہماری مر گئے ان سے پیار نہیں ملا جنہوں نے ہمیں پالا شاید انہوں نے ہمیں ریجیک کیا خداوند یہ سارے ہماری زندگی کے حالات ناسور کی طرح ہمارے جسم میں میں دعا کرتا ہوں اسمانی باب آج یہ ساری کڑوات یہ سارا ناسور سارا خداوند اے باب یہ جو ہماری زندگی کو گھن کی طرح کات رہا ہے آج خداوند یسو مسیح آپ کے قدموں میں لاتے ہیں اور آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں خداوند اور یہاں سے ہم خداوند اپنا فضل اٹھاتے ہیں یہاں سے ہم اپنا فیور اٹھاتے ہیں وہ فیور جو خداوند ہے باب دعوت کے ساتھ ہوا تھا وہ فیور جو لیا کے ساتھ ہوا ہے خداوند آسمانی باب اپنے بچوں کو یہی فیور دیجئے یہ جان سکیں کہ یہ بھلے اپنے خاندان میں شاید سب سے چھوٹے ہوں شاید اپنے حالات کے حساب سے ان کو نہیں لگے کہ ان میں سے کوئی باشا پیدا ہو سکتا ہے یا ان میں باشاوں جیسی قدرت خدا دے سکتا ہے آسمانی باب آج ثابت کریے کہ خدا کسی کی تعلیم کے حساب سے نہیں چلتا خدا کسی کی قابلیت کے حساب سے نہیں چلتا اسے زندگی کے کچھلے ہوئے لوگ پسند ہیں کیونکہ وہ خود کچھلہ اور رت کیا ہوا خدا ہے آسمانی باب یسو کے قادر نام میں ان سب کی زندگیوں میں میں خداوند آپ کا ہاتھ مانتا ہوں خداوند اسی ہفتے میریکل مانتے ہیں اسی ہفتے چھٹکارے ریہائیاں مانتے ہیں اسی ہفتے خداوند اہباب ہم گوائیاں مانتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور خداوند گوائی دینے والے ہوں آپ کا میں شکر کرتا ہوں خداوند آپ کا کلام آپ نے مجھے دیا اور میں نے آپ کے لوگوں تک پہنچایا میرے ایمان ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کے لئے تسلی کا صحب بنے گا اپنے بچوں کو بلیس کیجئے گا جب یہاں سے جائیں ایک نئی شادوانی اور خوشی لے کے جائیں ٹھیک ہے ہمارے باس نے سپروائزر نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہمیں ہو سکتا ہے اس لڑکی نے اس لڑکے نے ریجیکٹ کیا ہمیں اس خاندان نے ریجیکٹ کیا ہمیں ہمارے ماباپ نے ریجیکٹ کیا لیکن ہمارے خدا نے ایکسپ کیا یسو کے قادر نام میں مانتا ہوں آمین آمین گوڈ بلیس یو تشریفتی گوڈ بلیسی